آج ہم آپ کو ہندوستان میں موجود ایسے درگاہ سریف کے بارے میں بتائیں گے جو پوری دنیا میں مصہور ہے ان اللہ کے ولیوں نے ہندوستان میں آ کر دین اسلام کے خدمت کی اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا اور اپنی پوری جندگی اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پجار دی اور پوری جندگی دین کی خدمت کرتے رہے اور آج یہ اللہ کے ولی ہندوستان کی سرجمین پر آرام فرما رہے ہیں اور آج بھی ان کے در سے ہندو مسلم سیکھ عیسائی سبھی اپنی مرادیں پوری کرتے ہیں اور اپنی خالی جھولی بھر کر جاتے ہیں تو چلیے دوستو آج ہم ان پانچ اللہ کے ولیوں کے بارے میں جانتے ہیں اور یہ بھی کہ یہ اللہ کے ولی کون کون سے سہر میں آرام فرما ہے بات کرتے ہیں بھارت میں سب سے پہلے نمبر پر آنے والی درگاہ سریف کے بارے میں دوستو بھارت کی مسہور درگاہ کے لسٹ میں پہلا نام اجمیر سریف درگاہ کا آتا ہے یہ درگاہ پوری دنیا میں مسہور ہے اس درگاہ میں حضرت خواجہ مہین الدین چستی رحمت اللہ علیہ آرام فرما ہے حضرت خواجہ مہین الدین چستی رحمت اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں آپ کو کئی نام سے جانا جاتا ہے سیکھ مہین الدین، خواجہ گریب نواج، سلطان الحند، خواجہ بابا کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے آپ کی پیدایس گیارہ سو بیالیس ایسوی میسیجستان میں پیدا ہوئے یہ سہر ایران میں ہے حضرت خواجہ مہین الدین چستی رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نصب حضرت علی رجی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے آپ سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جس کی عجت کرنا ہر مسلمان پر فرج ہے خواجہ گریب نواج کے والد کا نام گیا سدین رحمت اللہ علیہ تھا جو ایک مالدار تاجیر ہونے کے ساتھ ہی اللہ کے نیک ولی بھی تھے ہمیسہ اللہ کے جکروں میں مسہول رہتے جب حضرت خواجہ گریب نواج رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک پندرہ سال کی تھی تو ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا اس کے بعد حضرت خواجہ گریب نواج رحمت اللہ علیہ ہندوستان آئے اور اجمیر میں قیام کیے آپ کے ہاتھوں لاکوں کی تعداد میں لوگوں نے دین اسلام کو قبول کیا آپ کی وفات بارہ سو چھتیس اسوی کو اجمیر میں ہوئی دوستو اب بات کرتے ہیں بھارت کے مسہول درگاہ کی لشت میں نمبر دو پر آنے والی درگاہ ساہ حاجی علی کے بارے میں حاجی علی درگاہ ممبئی میں سمدر کے بیچ میں بنی ہے اس درگاہ میں حضرت حاجی علی صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ آرام فرما ہے جو حاجی علی کے نام سے مسہور ہے حاجی علی رحمت اللہ علیہ کی پائدائیس پندرہ دسمبر چودہ سو امتیس اسوی اکیس رجب آٹھ سو پچاس ہجری میں پائدہ ہوئے آپ کے والد محترم کا نام کبیر الدین سانی رحمت اللہ علیہ تھا آپ کی والدہ کا نام بی بی جائنب تھا جب حاجی علی کے عمر بائیس سال کی ہوئی تب آپ کے والد محترم کی وفات ہو گئی حاجی علی رحمت اللہ علیہ نے ایک دن سوچے کہ کعبہ شریف اور مدینہ شریف کے جیارت کروں اس کے بعد اپنے سفر کا سامان تیار کیا اور شفر پر نکل گئے روجائے رسول پر پہنچنے کے بعد آرام کرنے کی نیت کی تو حاجی علی رحمت اللہ علیہ نے خواب میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے حاجی علی آپ ہندوستان جائیں ہم نے آپ کو ہندوستان کے لئے چنا ہے تمہارے جسم کی مٹی وحی کی ہے اس کے بعد حاجی علی رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کا سفر دائی کیا اور ممبئی آئے اور دین کی خدمت کیے اور ممبئی سہر میں ہی آپ وقت فرما گئے آپ کا درگاہ ممبئی کے ورلی علاقے میں ہے دوستو اب بات کرتے ہیں بھارت کے مسہور درگاہ کی لسٹ میں نمبر تین پر آنے والے درگاہ حجرت سابیر پاک کلیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں دوستو بھارت میں مسہور درگاہ کی لسٹ میں تین نمبر پر نام آتا ہے حجرت سابیر پاک کلیری رحمت اللہ علیہ کا یہ درگاہ اتر پردیس کے کلیر شریف میں ہے اس درگاہ میں حضرت صابیر پاک علیہ رحمت اللہ علیہ آرام فرما ہے حضرت صابیر پاک علیہ رحمت اللہ علیہ اسلامی تاریخ کے مطابق انیس ربیہ الول پانچ سو بانبے ہجری اور انگریجی تاریخ کے مطابق پیار ایسر چھانبے اسیو میں افغانستان کے چھوٹے سے علاقے حیرات میں پیدا ہوئے حضرت صابیر پاک علیہ رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نصب حضرت علی رجی اللہ عنہ سے ملتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں بھارت کی مسہور درگاہ کی لسٹ میں نمبر چار پڑھانے والی درگاہ حضرت نجام الدین آلیہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں دوستو حضرت نجام الدین آلیہ رحمت اللہ علیہ کا نام دنیا بھر میں مسہور ہے یہ درگاہ دلی میں ہے اس درگاہ میں حضرت نجام الدین آلیہ رحمت اللہ علیہ آرام فرما ہے آپ کا پورا نام سید نجام الدین تھا آپ کے والد کا نام سید عبداللہ بن احمد الحسینی تھا اور آپ کی والیدہ کا نام بی بی جولیکہ تھا حجرت نجام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کی پائدائیس انگریجی تاریخ کے مطابق 19 اکٹوبر 1238 اسوی میں ہوئی اور اسلامی تاریخ کے مطابق 636 حجری اتر پردش کے بدائیوں جیلے میں پائدہ ہوئے جب حجرت نجام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک 5 سال کے ہوئی تو آپ کے والید اس دنیا سے پردہ فرما گئے 16 سال کی عمر میں حجرت نجام الدین اور ان کی والیدہ دلی چلے آئے دوستو اب بات کرتے ہیں بھارت کی مسہور درگاہ کی لسٹ میں نمبر 5 پر آنے والے درگاہ حجرت حاجی واریس علیہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں دوستو بھارت کی مسہور درگاہ کی لسٹ میں پانچوں ناؤں دیوہ شریف کا آتا ہے اس درگاہ میں حاجی واریس علی رحمت اللہ علیہ آرام فرما ہے حاجی واریس علی رحمت اللہ علیہ کی پائدائیس 18-19 اسوی میں اتر پردش کے بارہ بھاکی جیلے کے دیوہ کسوے میں ہوئی آپ کے والد کا نام حجرت قربان علی سہہ تھا اور آپ کی والدہ کا نام حجرت بی بی سکینہ تھا حجرت حاجی واریس علیہ رحمت اللہ علیہ کی وفات 7 اپریل 1905 اسوی میں ہوئی اور آپ کا مجار مبارک پتر پردش کے بارہ بھاکی جیلے کے دیوہ شریف میں ہے دوستو یہ تھی بھارت کی مسہور ٹاپ 5 پیمز درگاہ آپ کو بتا دوں کہ ان اللہ کے ولیوں کی سان اور مرتبہ بہت بڑا ہے اور اللہ کے ولی کے در پر جو اپنی پریسانی لے کر جاتا ہے ان کے در سے ان کی پریسانی ختم ہو جاتی ہے اور ان کی ساری نیک مورادیں پوری ہوتی ہیں میں نے بہت ہی کم الفاج میں بس ان کے بارے میں بتایا ہے ورنہ ان کی سان تو بہت بڑی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی نیچے کمنٹ لکھ کر بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ملتا ہے